فیصل صاحب اس کا مطلب ہے لیول پلینگ فیلڈ تو پھر وہی ہے نا جیسے عامر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملتی سب کو ہے لیکن باری اور موقع کی بات ہوتی ہے کس کی باری آگئی اور کس کو مل رہی ہے اب یہ جو منشور کی بات کر رہے ہیں بلاول بھوٹو زردائی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ واقعی حکومت میں آ کر سترہ وزارتوں کی بھی بات کر رہے ہیں عوام کے لیے بڑے بڑے ان کے خواب ہیں خاص طور پر نوجوانوں کا ان کو بہت دکھ ہے وہ سمجھتے ہیں جو ڈگری ہاتھ میں لے کر ڈگری مکمل ہونے کے بعد وہ پھرتے ہیں تو ظاہرہ یہ بہت 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 زلم ہے لیکن چلیں بلاول بھوٹو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا کرائسز ہے ایک اس نوجوان کے لیے جو ڈگری ہاتھ میں لے کر پھرتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ نے ظاہرہ سندھ میں ان کی حکومت دیکھی ہے آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ سیاسی حقائق کے برعکس ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ بلاور بھوٹو زرداری صاحب میں اتنا پوٹینشل ہے کہ جو دعوے کر رہے ہیں وہ واقعی حقیقت ہو سکتے ہیں عامل صاحب کی یہ بات تو سوف پیشت درست دینا ہے کہ اٹھارویں ترمین کے بعد جو میک میں صوبوں میں ڈیوالف ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہوئے اور مزید کی بات یہ ہے کہ کیئر ٹیکر دور کے اندر تو خاص طور پر جو دپارٹمنٹ صوبوں میں جانے تھے ان کی اکثریتی منسٹی ہیں تو پیپس پارٹی کے پاس تھی مثال کے طور پر ہیلت کو لے لیں بھئی ہیلت صوبے کا فنگ سنتہ کیوں وفاق میں ہے اب اس سترہ منسٹی ہیں جو ختم کریں گے انہو کا کام تھوڑی کریں گے وہ تو اٹھارویں ترمین کا حصہ ختم کرنی ہے ابھی تک ختم کیوں نہیں ہوئی اور یہ غیر کانونی طور پر محکمے کیوں چل رہے ہیں اور اربو اپیز بھوکی ننگی قوم کے یہ وفاقی بزارتوں پر خرچ ہو گئے ہیں یہ تو اس بات کا اس ملک کے اندر ہونا ہے کہ اختیارات جس کے پاس سے کوئی اختیار جو ہے وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے ابھی پھر یہ کہتے ہیں ہم سترہ محکمے ختم کریں گے ابھی ختم کرنے کے بعد آپ دوگے کس کو صوبے کو دے دوگے یا ظلوں میں منتقل کروگے اگر آپ صوبے میں جائیں گے اور سی ایم آس میں آکے وہ پارک جائیں گے تو یہ اور نقصان دے یہ اور ختم ناز بات ہے یہ تو پھر مسئلہ آپ کا حل نہیں ہو اور حضر یہ محکمے آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم جل جلوں کو منتقل کر دیں گے ڈیویزن میں منتقل کر دیں گے صوبے میں پاس نہیں ہوں گے صوبے کا جو وضیحالہ ہوگا وہ ڈیٹیٹر بن کے ان محکموں کا مالک و مقتار نہیں بن جائے گا تو ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے خوشائن بات ہے لیکن جس تناظر میں بلاول صاحب کہہ رہے ہیں وہ تناظر تو نقصان دے یہ ختم کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم اس کا کنٹرول سمال لیں گے یہ وہ اس تناظر میں بات کر رہے ہیں تو اس بات کی کوئی عوامی سطح پہ کوئی اہمیت ہے نہیں اس کو کہنا کہ اس کو اثرات آئیں گے تو بہتری آئے گی کہ مضبط چیز ہے کچھ بھی نہیں آئے گا اور تباہی آئے گی بات جہاں تک لیول پلائنگ فیلڈ کا تعلق ہے بڑی جلچپ صورتحال ہے سلیکٹر نے جو ٹیم چنی ہے جس ٹیم کو میدان میں اتارا ہے وہ ٹیم جو ہے نا وہ پرفارمنس نہیں دے پا رہی ہے اس ٹیم کی بنیاد پہ ان کی جتنی اچھی آپ کوچنگ کر لیں جتنی اچھی سیلیکشن کرنے کی کوشش کر لی جائے وہ ٹیم میں جتوانے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو آہستہ آہستہ پیپلز پارٹی کے لیے بھی جو کیا کہتے ہیں ایک ہلکی سی لیبل پلائنگ فیلڈ یا ہمدردی کے جذبات پیدا ہو رہے ہیں وہ اسی لیے ہو رہے ہیں کہ اس کریں تو کیا کریں یہ تو بڑا رسیبت مشکل مرحل آگیا ہے سیلیکٹرز کے لیے اور لیبل پلائنگ فیلڈ جن کے کنٹرول میں انہوں نے دینی ان کے لیے جس ٹیم کو اتار دیا ابھی آپ دیکھیں کہ جو مسلم لیگ نے ٹکٹ دیئے خواتین کی ریزرف سیٹوں پہ اس پہ سب سے اعداد اعتراض جو ہو رہا ہے مسلم لیگ کے جو ٹوٹر ہینڈلز ہیں وہی سے ہو رہا ہے سب سے اعداد کو تنقیت کی جاری ہے بلکل یہ کہتے ہیں اس کو جمہوریت کہتے ہیں آپ مشکل کہہ رہے ہیں آپ مشکل میں نون لیگ وہ آمیر صاحب کہہ رہے ہیں اس کو جمہوریت کہتے ہیں آج آمیر صاحب تو آوازیں آنی چاہیے نا پھر ڈکٹیٹرشپ تھوڑی ہے لوگوں کا ہاں کیا کے بات کریں آمیر صاحب کے یہاں وہ سیکٹر کمانڈر پھالی کانی تو ہے نہیں بھائی صاحب جوتیاں سر پہ مروات ہیں تو جوتیاں لگ گئیں میں تو سچی بولتا ہوں میں یہی کہہ رہا ہوں یہی جمہوریت ہے اسی کو جمہوریت کہتے ہیں کہ بھئی لوگ بولیں اور ازاد ہیں لوگ بولنے کے لیے آپ سوال رکھیں نا ٹکٹ پہ تو بات ہوگی ٹکٹوں کے اوپر تو بات ہوگی آپ نے رائے دی میں نے بھی رائے دی کہ جمہوریت اسی کو کہتے ہیں کہ لوگ اپنے بولیں وہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہونی چاہیے ٹھیک بھائی میں تو بولوں گا جب سوال ہوگا ٹکٹوں کے بارے میں کل سوال رکھنا لیں نہیں نہیں میں نے کہا کل سوال رکھیں اس کے اوپر ٹھیک ہے چلیں گی کیا ہی پیپلز پارٹی نون ٹکٹے رکھیں پھر مزا آئے گا آج آج نہیں رکھیں آج میسیج نہیں آیا میرے پاس کل آپ پوچھے گا تمہیں پر میسیج بھی آ جائے گا تو میں آپ کو بتاکہ اور میں تو زیادہ زیادہ بولا تو آپ بھول جائیں گے پھر پھر گھڑ بڑ ہو جائے گی حامیس صاحب جیادہ نہیں بولنا ہے میسیج نہیں ہے حامیس صاحب کی قولیٹی کی مجھے ایک بات پسند ہے مجھے لگتا ہے یہ میسیج آپ سے بھی شیئر کرتے ہیں یہ بہت مشکل کام ہے یہ چاہتان کام نہیں ہے حامیس صاحب آپ کو بڑا واضح پتہ ہے واضح پتہ ہے کہ میسیج آتا کیا ہے یا تو پھر آپ بھی اس گروپ میں ہیں یا پھر آمیس صاحب آپ سے بھی شیئر کرتے ہیں میسیج جو آپ کو ایکزیکٹ پتا ہو کوئی رات ہے کوئی سیکرٹ ہے یہ یہ گروپ کے ایڈمن ہے حامیس صاحب حامیس صاحب پیپلز پارٹی حکومت بنانے کی دعوے دار اور لیول پلینگ کے بھی شکوے تھے فیلڈ ان کو مہیا نہیں ہو رہی تھی آپ کو کیا لگتا ہے کیا اتنا پوٹینشل ہے پیپلز پارٹی یہ جو دعوے کر رہی ہے وہ کس بنیاد پر کر رہی ہے اور کیا اب یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے لیے فیلڈ لیول ہو گئی ہے دیکھئے دعا بڑی ایک سمجھنے کی بات ہے کہ پیپلز پارٹی نے بارحال اب بھی جو انتخابی عمل میں جس انداز میں انتخابی منشور دیا ہے اس سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اب اس نے یہ فیصلہ کر دیا کہ لیول پلینگ فیلڈ ملے یا نہ ملے وہ الیکشن میں بھرپور طریقے سے حصہ لیں گے اور وہ جو شکوائیتیں ہیں وہ انہوں نے اب آٹھ فروری کے بعد کے لیے رکھ لی ہیں ایک تو بات یہ سمجھ نہیں کیا دوسری بات یہ ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت نون لیگ جس طرح ڈرائنگ روم جوڑ توڑ کی سیاست سے باہر نہیں آ پا رہی اور وہ سیلیکشن کا اور وہ جو سیٹلمنٹ کی باتوں میں اور وہ اس دعویسے جی کے ساڑی گل ہو گئی ہے وہ اسی دائرے سے ہوئے ہیں اور ووٹر کو وہ انگیج نہیں کر پا رہے تو میرا خیال یہ ہے کہ پیپلس پارٹی نے اس کو ایک موقع سمجھا ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ جس انداز میں ایک جگہ خالی ہوئی ہے پی ٹی آئی اس طرح مدان میں الیکشن میں حصہ نہیں لے پا رہی ہے نون لیگ کوئی جلسہ نہیں کر پائی اکتوبر سے لے کے آج تک تو بلاول کی طرف سے اس طرح کی پبلک انگیجمنٹ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک انداز سے یہ اشارہ ہے نہ صرف بہت ساری قوتوں کو بلکہ یہ خود عوام کو ایک اشارہ ہے کہ شاید ہم ہی بہتر آئیٹرنیٹیو ہو سکتے ہیں لیکن سب سے ہم بات سمجھنے کی یہ ہے یہ جو سترہ وزارت کے بات کر رہے ہیں یہ ایک انتخابہ دعاوے سے زیادہ کچھ نہیں ہے ابھی ہمیں سرائی کی صوبے کی باتیں ہر الیکشن کے قریب سننے کو ملتی ہیں یہ ایک بہت بڑا مزاک ہے اپڑا مکان کے نعرے ملیں گے میں ان چیزوں کو اٹھاروی ترمیم کا تو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آرہی کہ ہر حکومت جب بھی پریشر میں آتی ہے یا کوئی بات ہوتی تو کہا جاتا ہے کہ یہ حکومت کے جانے کی وجہ شاید اٹھاروی ترمیم بنے گی یہ اٹھاروی ترمیم ختم کر دیں گے تو آگے چل پڑیں گے سو اٹھاروی ترمیم کو نہ تو پوری طرح لاغو کیا گیا ہے نہ ہی اٹھاروی ترمیم کو پوری طرح جس کو کہتے ہیں اس سے کوئی فائدہ اٹھایا گیا ہے یہ سوبوں کی جس انداز میں اٹرونمس یا جس کو کہتے ہیں خودمختاری کی بات تھی اس کی اصل روپ ہے تو عمل ہوا ہی نہیں پچھلے اتنے سالوں سے یہاں پر بات سمجھنے کی یہ ہے کہ پیپرز پارٹی یہ بات سمجھ رہی ہے کہ اس کو اگر انتخابی عمل میں بھرپور موقع ملا جو کہ اس کو ملے گا آپ کو ایک بات سمجھ نہیں پڑے گی اگر پی ٹی آئی کو موقع اس سے نہیں ملتا نظر آتا جو کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے شکایتیں ہیں اور کے خلاف شکایتیں ہیں بہت سارے معاملات ہیں تو دوسرے نون لیگ جو ہے وہ اپنا ایک طرح سے سیکیور کر کے ایک ہی اپنا ایک ایک ہے ایک ہے گناہ